اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزے سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی خدمت میں حالات حاضرہ کے حوالے سے حاضر ہوئے ہیں اور خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگاہ بھی کرنا ہے اور مختصر سا تجزیہ بھی آپ کی خدمت میں میں کوشش کروں گا کہ تجزیہ بھی کیا جائے مختصر وقت میں مختصر تجزیہ چند خبریں ہیں جو آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کرنی ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ خبریں تو آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے پرنٹ میڈیا کے ذریعے مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے آپ کو خبریں تو ملتی رہتی ہیں لیکن مختصر سا تجزیہ مجھے آپ کی خدمت میں کرنا ہے کہ سب سے پہلی خبر ترکی کے اندر دھماکہ ہوا ابھی چند دن پہلے اور اس میں کئی افراد جو ہے وہ جانبہہ قوے کئی افراد جو ہے وہ اس میں لقمہ اجل بنے ہیں اور کئی جو ہے وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں اور اس کی جو ذمہ داری ہے وہ ایک عورت جو سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر دیکھی گئی اور اس کو پکڑا گیا تو پتا چلا کہ یہ اس کا تعلق پی کے کے سے ہے پی کے کے یعنی کردستان ورکرز پارٹی سے اس عورت کا تعلق ملا اور یہ کردستان دراصل یہ الہدگی پسند گروپ ہے جو ترکی میں عراق میں سیریا میں شام میں اور ایران کے اندر بھی کچھ یہ رہتے ہیں یعنی یہ ایک الہدگی پسند گروپ ہے جو چاہتا ہے کہ کردستان ایک الگ سے صوبہ بنے یا صوبہ نہیں بلکہ الہدہ ایک ملک بنایا جائے تو یہ الہدگی پسند گروپ ہے اور اس کی جانب سے یہ دھماکہ کیا گیا لیکن ایک اہم بات جو اس دھماکے کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو عورت تھی جس نے دھماکہ کیا پی کے کی پی کے کے کردستان ورکرز پارٹی کی اس کو دیکھا گیا ہے ایک عورت کے ساتھ جس کا نام ہے ایتھ دے جے ایتھ دے جے اس عورت کا نام ہے اور اس عورت کو بھی جو ہے وہ ترکی کی انٹیلیجنس نے جو ہے وہ پکڑ لیا ہے اور اس عورت کا تعلق اسرائیل سے ہے یعنی یہ اسرائیلی عورت ہے جو ترکی کے اندر رہ رہی تھی اس دھماکے کے سارے تانے بانے اگر ہم دیکھیں تو جا کر اسرائیل سے ملتے ہیں یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسرائیل اور وہ امریکہ جو دنیا میں امن کے دعوے کرتے ہیں امن کے نعرہ لگاتے ہیں یومن رائٹس کے نعرے لگاتے ہیں لیکن دراصل دہشتگرد یہی امریکہ اور اسرائیل ہیں اور آج ہم دیکھیں خالی یہ یہی نہیں بلکہ ایران کے اندر جتنے واقعات ہوئے اس کے پیچھے یورپ کا اسرائیل کا اور دیگر جو ہے وہ انٹیلیجنس کا ہاتھ ہمیں ملا ہے امریکہ کا اور ان کا یہ اس بات کی علامت ہے کہ امریکہ اپنی پسندیدہ حکومتوں کو تقویت دیتا ہے لیکن اگر کوئی امریکہ کی پسندیدہ حکومت نہ ہو تو امریکہ اسے بھرداشت نہیں کرتا بلکہ اس کو گرانے کی ہمیشہ سازش کرتا ہے اور اسی تگودوں میں لگا رہتا ہے بہرحال یہ دھماکے کے پیچھے ظاہر سی بات ہے کہ وہ عورت جو پکڑی گئی ہے اس کا تعلق اسرائیلی عورت کے ساتھ ہے اور اسرائیل اس دھماکے میں انڈائریکلی ملوث ہے یہ انٹیلیجنس کی ریپورٹ ہے ترکی کے دوسری خبر اور مختصر سا تجزیہ آپ کی خدمت میں میں کروں گا کہ اس وقت بھارت نے انڈیا نے انڈیا کا ایک معاملہ چل رہا ہے انڈیا کے جو وزیر خارجہ ہیں جے شنکر انہوں نے روس کا دورہ کیا رشیہ کا دورہ کیا معیشت اور مختلف مسائل پر گفتگو ہوئی لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ سب سے اہم جو ان کی گفتگو ہوئی رشیہ کے اندر وہی تیل کے معاملے پر آئل کے تھوڑا سا میں آپ کو ڈیٹیل سے بیان کروں کہ تیل کا مسئلہ یہ ہے کیا امریکہ نے اور یورپی ممالک نے انڈیا کے اوپر کچھ مثلا یہ کہہ لیں کہ امریکہ نے جو ہے وہ انڈیا کو دباؤں میں ڈالنے کی کوشش کی اور کہا کہ آپ رشیہ سے تیل نہیں لیں کیونکہ رشیہ کے اوپر سینکشنز لگی ہیں پابندیاں لگی ہیں تیل لیکن آپ انڈیا کا جواب سنیے گا کہ انڈیا نے کیا جواب دیا بہرحال انڈیا کے وزیر خارجہ نے کیا جواب دیا اس سے قبل کہ میں اس پہ آؤں لیکن آپ نے یہ سننا ہے کہ تیل پر بڑی ڈیل رشیہ کے ساتھ انڈیا کی ہو چکی ہے یعنی ایسا نہیں کہ امریکہ کے دباؤں میں انڈیا آ گیا بلکہ نہیں اپنی ڈیل انہوں نے فائنل کر لی روس اور یوکرین کی جنگ جب شروع ہوئی تھی تو اس وقت روس سے انڈیا تیل جو لیتا تھا زیرو پوائنٹ ٹو پرسنٹ آئل منگواتا تھا لیکن اب اس ڈیل کے بعد رشیہ سے انڈیا ٹوائنٹی ٹو پرسنٹ آئل منگوائے گا جو بھارت کا انڈیا کے لیے سب سے زیادہ تعداد میں آئل منگوائے جا رہا ہے وہ رشیہ سے منگوائے جا رہا ہے عراق سے ٹوائنٹی پوائنٹ فائف پرسنٹ آئل جو ہے وہ انڈیا لے رہا ہے سعودی عرب سے سکسٹین پرسنٹ آئل سولہ فیصد آئل انڈیا لے رہا ہے اکتوبر کے مہینے میں انڈیا نے نو لاکھ ستر ہزار بیرل پرڈے منگوائے تھا آئل عراق سے اور آٹھ لاکھ چھ ہزار بیرل پرڈے عراق سے منگوائے نو لاکھ ستر ہزار پرڈے آئل جو ہے وہ رشیہ سے ڈیل ہوئی ہے اور سعودی عرب سے چھ لاکھ سترہ ہزار پرڈے آئل جو ہے وہ انڈیا نے منگوائے ہے اکتوبر کے مہینے میں بھارت کو اس وقت ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ جو آئل ہے کیوں رشیہ سے لے رہا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ عالمی منڈی کے اندر انڈیا کو یہ آئل رشیہ سے نائنٹی سیون ڈالر پر بیرل پڑھ رہا ہے ایک بیرل جو ہوتا ہے وہ ایکوئل ہوتا ہے برابر ہوتا ہے ون ففٹی ایٹ پوائنٹ نائنٹی ایٹ لیٹر ایک سو اٹھاون اشاریہ اٹھانوے لیٹر کے برابر ایک بیرل ہوتا ہے تو پر بیرل ایک بیرل جو ہے وہ انڈیا کو آئل رشیہ سے نائنٹی سیون ڈالر میں پڑھ رہا ہے اچھا اس کے علاوہ جو اورل کروڈ آئل ہے وہ اسی ڈالر پر بیرل انڈیا کو پڑھ لے گا کیونکہ کروڈ آئل یعنی خام تیل جو وہاں سے نکال کر لیا جائے گا جو ریفائنری کے اندر نہیں ہوگا لیکن خام تیل ہوگا وہ لیا جائے گا پھر ریفائنری کیا جائے گا امریکہ کے وزیر خارجہ نے انڈیا پر پریشر یہ ڈالا کہ آپ کو پرائس کیپ کے تحت روس سے آئل لینا ہوگا یعنی پہلے تو امریکہ نے یہ کوشش کی کہ انڈیا کو منع کیا جائے اور کہا جائے کہ وہ روس سے آئل نہ لے لیکن بہرحال انڈیا کے وزیر خارجہ نے مثلا اپنے فائدے کے لیے جو ہمیں ملک فائدہ دے گا ہم اس کے ساتھ یہ آئل کی ڈیل کریں گے اور بہرحال انہوں نے کی اور امریکہ کے پریشر میں نہیں آئے ایک اہم اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ پریشر میں نہیں آئے امریکہ کے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کو جہاں سے فائدہ ملے گا ہم وہاں سے حاصل کریں گے اور پریشر میں نہ آنے سے امریکہ نے پہلے پریشر ڈالا لیکن پھر بعد میں دیکھیں امریکہ نے پھر کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اگر آپ آئل لینا ہی چاہتے ہیں رشیہ سے تو پرائس کیپ کے تحت لیں پرائس کیپ کیا چیز ہوتی ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں توجہ سننا ہے پرائس کیپ سپٹیمبر میں جی سیون ممالک نے تیہ کر لیا تھا دسمبر سے اب یہ لاغو بہرحال دسمبر کے مہینے سے ہوگا اگلے مہینے سے سپٹیمبر کے مہینے میں جی سیون ممالک جی سیون ممالک دنیا کے ساتھ بڑے ممالک ہیں جو تیہ کرتے ہیں آئل کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے پرائس کیپ لگاتے ہیں کسی بھی ملک کے اوپر یعنی یہ کہہ لیں کہ یہ دنیا کے ساتھ بڑے ممالک ہیں جو پرائس کیپ لگاتے ہیں حالانکہ ان ساتھ ممالک کے اندر جو ہے وہ رشیہ بھی شامل ہے لیکن رشیہ پہ بہرحال خود پابندیاں ہیں اس وجہ سے رشیہ جو ہے وہ سینکشنز کی وجہ سے اس میں اپنے معاملات تیہ نہیں کر پا رہا پرائس کیپ کے ساتھ پرائس کیپ میں جی سیون ممالک نے روس پر پابندی لگائی کہ روس کم قیمت پر آئل بیچے گا یعنی کہ مثال کے طور پر اگر رشیہ کو آئل کی کاسٹ تیل نکالنے کی اپنی زمین سے اگر تیل نکالنے کی کاسٹ اس کو فارٹی ڈالر پر بیرل پڑھ رہی ہے چالیس ڈالر پر بیرل پرائس کیپ انہوں نے یہ لگائی مثال کے طور پر کہ آپ کو رشیہ جو ہے وہ پچاس ڈالر پر بیرل بیچے گا ففٹی ڈالر تو ظاہر سی بات ہے یہ رشیہ کے لیے بلکل فائدہ مند نہیں یہ نقصان ہے کیونکہ صرف دس ڈالر اوپر بیچنے سے رشیہ کو کوئی فائدہ خاطر خواہ نہیں ہوگا یہ پرائس کیپ انہوں نے لگائی تھی لیکن تین مراحل میں آپ دیکھیں کہ امریکہ کو اگر کوئی آنکھیں دکھائے تو واقعا امریکہ جو ہے وہ سرینڈر ہو جاتا ہے امریکہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اگر اس کو کوئی آنکھیں دکھائے پہلے امریکہ نے کہا انڈیا کے وزیر خارجہ کو کہ آپ آئل نہیں لے سکتے رشیہ کے اوپر سینکشنز ہیں انہوں نے جب قرارہ جواب دیا کہ بھئی ہم تو آئل لیں گے کیونکہ ہمیں ہمارے ملک کو فائدہ ہے تو وہاں سے پھر جواب آیا اچھا ٹھیک ہے آپ اگر لینے ہی چاہتے ہیں تو پرائس کیپ کے تحت لیں جو ہم نے پرائس کیپ سیپٹیمبر کے مہینے میں جی سیون کنٹریز نے تیع کیے اس کے تحت لیں لیکن پھر جواب آیا کہ بھائی ہمیں پرائس کیپ کے تحت وہ آئل نہیں ملے گا ہمیں جو ہے وہ بہرحال انڈیا نے بھی پھر اپنی جو ہے وہ ڈپلومیسی کے تحت کام کیا تو اب تیسرا جواب یہ آیا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے ہی جو پرائس کیپ کے تحت نہ بھی آپ کے تحت وہ مطلب جو پیسے نہیں تہہہ اور اس کے علاوہ بھی آپ آئل لے سکتے ہیں یہ ہے ساری خبر تھی مختصر تھی جو میں نے آپ کو دینی تھی لیکن اس کے اندر ایک اہم پیغام پاکستانی گورنمنٹ کے لیے ہے حکومت پاکستان کے لیے ہے کہ پاکستان کا فائدہ سوچیں پاکستان کا مفاد دیکھیں کہاں پر ہے اگر آپ اسی چکر میں لگے رہے کہ یہ ناراض ہو جائے گا فلا ناراض ہو جائے گا وہ ملک ناراض ہو جائے گا تو یقینا پاکستان کی معیشت جو ہے وہ خدا نہ خاصتہ ایسا نہ ہو کہ سری لنکا کی معیشت کی طرح یا اس سے بھی نیچے چلی جائے حالات اس طرح نہیں ہونے چاہیے لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم خودمختار نہیں ہوتے جب تک ہم آزاد نہیں ہوتے خودمختار نہیں ہوتے اپنے فیصلے خود کریں باہر سے کوئی آپ کے اوپر پریشت ڈالے انڈیا کے وزیر خارجہ پر پریشت ڈالا لیکن انہوں نے کوئی پریشت نہیں لیا اور رشیہ سے انہوں نے آئل تیہ بھی کر لیا رشیہ گئے دورہ کیا اور اپنے کوئی پرائس کیپ امریکہ کا نہیں مانا جی سیون کنٹریز کا کوئی پرائس کیپ انڈیا نے نہیں مانا اپنے تحت لیا رشیہ اب اپنے پرائس رشیہ اور انڈیا کے درمیان میں جو اپنے پرائس تیہ ہوں گے اسی کے اوپر جو ہے وہ آئل دیا جائے گا یہ ایک اہم خبر تھی جو آپ کی خدمت میں دینی تھی اور اس سے پاکستانی گورنمنٹ کو سیکھنا چاہیے کہ اپنے مفاد کے لیے آپ جو ہے وہ امریکہ یا دیگر ممالک کو نہ دیکھیں اپنے مفاد دیکھیں کہاں پر ہے تیسری خبر اور آخری خبر جو آپ کو دینی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے جمعہ اینڈ کشمیر میں ایگری کلچر کے دو سینٹرز آف ایکسلنس قائم کرنے کی بات کی ہے انڈیا کے ساتھ ایک اہم معاہدہ اسرائیل کرنے جا رہا ہے جو یقینا پاکستان اور اس خطے کے لیے بہت خطرناک پلاننگ ہے ہوا یہ ہے اسرائیل نے جمعہ اینڈ کشمیر وہ علاقہ ایک آزاد کشمیر ہے وہ علاقہ ہے جو پاکستان کے پاس ہے جمعہ اینڈ کشمیر وہ علاقہ ہے جو انڈیا کے پاس ہے بھارت کے پاس ہے اسرائیل نے یہاں پر ایگری کلچر کے نام پر اسرائیل آیا ہے ایگری کلچر کے نام پر سینٹرز آف ایکسلنس دو ابھی قائم کرنے کی بات کی ہے ان سینٹرز کو انڈو اسرائیل ایگری کلچر پروجیکٹ کے تحت آگے بڑھایا جائے گا ایگری کلچر کے نام پر اسرائیل آیا ہے اچھا اہم بات یہ ہوئی ہے کہ اسرائیلی ایمبیسی ایگری کلچر اٹیچ ہیں یار ایشل یار ایشل ان کا نام ہے اور انہوں نے جمہ اینڈ کشمیر کے ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ کے ایڈیشنل چیف سیکٹری اڈل دلو کے ساتھ ملاقات کی ہے انڈیا کے یہ ہیں اڈل دلو ان کے ساتھ ملاقات کی ہے یہ اڈل دلو جو ہیں یہ جمہ اینڈ کشمیر کے ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ کے ایڈیشنل چیف سیکٹری ہیں انہوں نے اسرائیل کے یار ایشل کے ساتھ ملاقات کی ہے اور دونوں نے مل کر ابھی ایک اہم خبر یہ ہے کہ اسی ہفتے یہ ہوا ہے کہ دونوں نے مل کر یار ایشل اور اڈل دلو دونوں نے مل کر انڈیا پاکستان کے بارڈر پر ایگری کلچر فارم کا دورہ بھی کیا ہے انڈو پاک جو بارڈر ہے جمعہ انڈ کشمیر میں وہاں کا دورہ کیا اور دورہ کرنے کے بعد یہاں پر ایگری کلچر فارم کی تیاری شروع کر دی ہے یہ پاکستان کے لیے اور نہ کہ صرف پاکستان امت اسلامیہ کے لیے ایک بری خبر ہے کیونکہ اسرائیل صرف ایگری کلچر فارم کے لیے نہیں آ رہا ہے اسرائیل کا اصل حدف یہاں پہ اپنی کالونی بنانا ہے جس طرح اس نے جو ہے وہ اسرائیلی جو پارلیمنٹ ہے باقاعدہ اس پہ عبری زمان پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے باقاعدہ اپنی زمان پہ اسرائیل نے عبری زمان ان کی ہے یہودیوں کے اور انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا ہے بڑا بڑا کہ اے اسرائیل تیری سرحد نیل سے فراد تک ہیں یعنی تُو نے آگے جاننا ہے یعنی یہ صرف فلسطین اور اس پہ قبضہ نہیں کرنا اور آگے بڑھنا ہے اب وہ مال دے کر اب وہ کسی بھی طرح سے اپنا اثر اور سوک جمعے گا ایران کے لیے پاکستان کے لیے یہ ایک خطرے کی علامت ہے کیونکہ اسرائیل ایگری کلچر کے نام پر آ کر جمعہ اینڈ کشمیر میں بیٹھے گا یہ دورہ ابھی کیا ان دونوں نے مل کر اور انڈیا باقاعدہ سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو انڈیا مال کے تحت مال لینے کے لیے سپورٹ کر رہا ہے انڈیا کا مفاد ہے وہ مال ہے لیکن اگر ہم ایڈیولوجی کی بناہ پر دیکھیں تو اسلامی ایڈیولوجی کو اس سے خطرہ ہے اور اسرائیل آ کر یہاں بیٹھے گا اور اسرائیل کے دو حدفیں ایک پاکستان کے ایٹمی اساسوں پر نگاہ رکھنی ہے اور نگاہ ہی نہیں رکھنی اتنے قریب بیٹھ کر پاکستان کے ایٹمی اساسوں کو ہیک کرنا ہے اس وجہ سے یہ اس نے جگہ چنی ہے جمعہ اینڈ کشمیر اور دوسرا اسلامی ایڈیولوجی کے اوپر اسلامی جو ایڈیولوجی ہے دنیا کے اندر جو الحمدللہ پھیل رہی ہے اس کو سبوتار کرنا ہے اس کو نقصان پہنچانا ہے اصل حدف اس کا اسرائیل کا یہ ہے اور یہ اسی کے تحت آ کر یہاں پر جو ہے وہ انڈو پاک بارڈر کے قریب جو فارم بنائے جا رہے ہیں اگری کلچرل فارم وہ اس وجہ سے ہوں گے ظاہری طور پر اگری کلچرل فارم میں ظاہری طور پر سبزیاں ہو گئیں گی ظاہری طور پر وہاں پر صرف آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ تو سبزیوں کے لیے یہ ہے جیسے ابھی بعض اٹھیں گے بعض لوگ تجزیہ بھی کریں گے بعض اینکرز بعض بہت سارے پیڈ لوگ تجزیہ بھی کریں گے میڈیا پر بیٹھ کر کے جی یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تھوڑی ہے اگر کوئی ملک آ کر دوسرے ملک کے ادھر وہ لگا لیتا ہے اگری کلچرل فارم کے تحت سبزیاں ہی تو اگا رہا ہے اپنے کام ہی تو کر رہا ہے لیکن وہ سبزیاں یا دیگر مسئلہ نہیں ہے ظاہری طور پر کیونکہ یہود کی سازش قرآن کے تحت ہم نے سمجھنا ہے کہ یہود ظاہری طور پر آتے میشت کے نام پر ہیں کاروبار کے نام پر ہیں تعمیرات کے نام پر ہیں لیکن اصل حدف ان کا مسلمانوں کو امت اسلامیہ کو اور اسلامی ایڈیولوجی کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے بہرحال مسلمان ممالک اس وقت یگ جاں ہوں اور دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس پر توجہ دیں عرب ممالک سے ہم توقع نہیں رکھ سکتے کیونکہ عرب تو پہلے ہی ابراہم آکارز معاہدہ اسرائیل کے ساتھ کر چکے ہیں عرب تو پہلے ہی اپنی زمینوں کو بیج چکے ہیں عرب تو پہلے ہی اپنے ملک ایسے ہیں جو اس کے اوپر ایک اہم جو ہے وہ اسٹریٹیجی بنا سکتے ہیں اسرائیل کے خلاف وہ ہے ایران اور پاکستان کیونکہ ان دونوں ملک کو کوئی سب سے زیادہ خطرہ اسرائیل کے یہاں بیٹھنے سے ہوگا اور یہ ظاہر سے بات ہے انشاءاللہ جہاں پر شیطانی ایڈیولوجی اپنا کام کرے گی وہاں پر انشاءاللہ الہی ایڈیولوجی بھی ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مکرو و مکراللہ واللہ خیر الماکرین ایک شیطان کا منصوبہ ایک اللہ کا منصوبہ ہے کہ ان کا منصوبہ ایک اللہ کا منصوبہ ہے اور انشاءاللہ اللہ کا منصوبہ غالب آ کر رہے گا یہ مختصر سی صورتحال تھی میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں خطے کی بدلتی اس صورتحال کے حوالے سے حاضر ہوں گا جب تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ